ریاست مدینہ کا راستہ ممتہ بنر جی سادگی کا آئیکون ممتہ بنر جی نے تیسی بار مغربی بنگال کی وزیر آلہ بن کر ریکارڈ قائم کر دیا یہ بھارت کی تاریخ میں پنرہ سال مسلسل سیم رہنے والی پہلی سیاست داں ہوگی ممتہ جی انڈیا کی طاقتورترین اور دنیا کی سو باعتر ترین قواتین میں بھی شامل ہیں اور یہ دنیا کی واحد سیاست داں بھی ہیں جو سیاست داں کے ساتھ ساتھ گیت نگار موسیقار عدیب اور مصورہ بھی ہیں یہ ستیاسی کتابوں کی رائٹر بھی سائکڑوں گیتوں کی شائرہ اور تین سو بیس سیلر پینٹنگز کی مصورہ بھی ہیں اور یہ ہندوستان کی پہلی سیاست داں بھی ہیں جس نے سادگی اور غریبانہ طرز رہائش کے ذریعے کے منیس پارٹی کو شکستے دی یہ بنگال میں دیدی کہلاتی ہیں اور دنیا میں موسیقی کامیاب سیاست کی بہت بڑی کیس اسٹری ہے مامتہ بنر جی نے کیا کیا اور یہ کیسے کیا ہم اس طرف آئیں گے لیکن ہم پہلے اس خاتون کا بیک گراؤن جان لیں مامتہ بنر جی انیس سو پشپن میں کلکتہ میں پیدا ہوئے والد چھوٹے سی سیاسی بھرکت تھے والدہ ہاؤس وائف تھے یہ چھے بھائیوں کی ایک لوتی بہن تھی والد فوت ہو گئے خاندنی برہمن ہے چھوٹ چھات کے پابند ہے مامتہ کالیش پہنچی تو اسلامی تاریخ سے متعارف ہوئے اور اہستہ اہستہ اسلامی تعلیمات میں اترتی چلی گئی یہ اکثر اپنے آپ سے سوال کیا کرتی تھی حجاز جیسے جاہل معاشر میں ایک شخص نے انقلاب کیسے برپا کر دیا یہ تیر پن سال کی عمر میں مکہ سے عزت کر گئے اور دس سال بعد یہ نہ صرف پورے حجاز کے مالک تھے بلکہ دنیا کے دونوں سپر پاورز کے دروازے پر دستک بھی دے رہے تھے آخر ان لوگوں میں کیا کمال کیا خوبی تھی یہ جو آپ تلاش کرنا شروع کیا تو پتا چلا سادگی اور آجزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا سب سے بڑا ہتھیار تھا یہ لوگ مال و مطا عائش و آرام اور نمود وہ نمائش سے بالتر تھے اور کردار کی یہ خوبیاں انسانوں اور لیڈرز دونوں کو عظیم بنا دیتی ہیں مامتہ بنر جی نے یہ فارمولا چک کرنے کا فیصلہ کیا اس نے سادگی کو اپنا ہتھیار اور زیور بنا لیا اور پھر کمال ہو گیا یہ پنرہ سال کی عمر میں اسٹوڈن لیڈر بنی اسلامی ہسٹری ایجوکیشن اور خانون میں ڈگریان لی سیاست میں آئیں اور انتیس سال کی عمر میں سی پی آئی ایم پارٹی کے لیڈر سومنات چٹر جی کو ہرا کر پورے انڈیا کو حیران کر دیا یہ انیس سو چورے سی کی لوگ سبا کی کم عمر ترین یمیلے تھی یہ چھ بار اسمبلی کے رکن منتقیب ہوئے پلبیاری واجپائی اور من مہن سنگھ کی حکومت میں تین بار وفاقی وزیر بنی اور پھر دوہزار گیارہ میں استفاہ دے کر سوبے کا الیکشن لڑا اور بنگال کی سی ایم چیف منسٹر بن گئی اور پھر دوہزار سولہ میں دوسری بار اور دوہزار اکیس میں تیسری بار الیک ہو گئی ممتہ بنر جی نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اپنی سیاسی جماعت آل انڈیا تری مول کانگریس بنائی تھی یہ جماعت ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ سیٹیں جیت رہی ہے پارٹی نے کل دو سو بیانوے سیٹوں میں سے دوہزار گیارہ میں ایک سو چوریہ سی اور دوہزار سولہ میں دو سو نو اور دوہزار اکیس میں دو سو تیرہ سیٹیں حاصل کی یہ بھی انڈیا میں ریکارڈ ہے ممتہ بنر جی سے پہلے مقریب بنگال میں کیمنس پارٹی چونتی سال حکمرہ رہی ملک کی بڑی سے بڑی سیاسی جماعت بھی کیمنس پارٹی کا مخابلہ نہ کر سکی لیکن یہ آئے اور اسے ناکاوٹ کرنا شروع کر دیا اور دوہزار اکیس کے الیکشن میں کیمنس پارٹی کا ایک بھی امیدوار اسمبلی نہیں پہنچ سکا یہ مسلمانوں اور خواتین دونوں میں بہت پاپلر ہیں بنگال کے تیس فیصہ دوٹرز مسلمان ہیں یہ سب انہیں اور دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کا احترام کرتی ہے نریندر موڈی ان کی مسلم دوستی کو دشمن سے محبت خراد دیتی ہے اور انہیں تنز بیگم کہتے ہیں بیجے پی نے دوہزار اکیس کے الیکشن میں ممتہ بنرجی کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن اس کے بوجود صرف ستیتر سیٹیں حاصل کر سکیں جبکہ کل دو سو چوریانے اسمبلی سیٹوں میں سے ممتہ بنرجی نے دو سو ستیرہ سیٹیں لیے کیا یہ کمال نہیں؟ ہم اب اس سوال کی طرف آتے ہیں ممتہ بنرجی نے کمال کیا کیسے؟ اس کے پیچھے ان کی سادکی اور آجزی ہے یہ غیر شادی شدہ سنگل خاتون ہیں گیارہ سال سے دس کروڑ ہندوستانیوں کے صوبے بنگال کی چیف منسٹر ہیں لیکن یہ آج تک چیف منسٹر ہاؤس میں نہیں رہی کلکتہ کی ہریش چیٹر جی اسٹریٹ میں ان کا دو کمروں کا مکان ہے یہ اسی میں رہتی ہیں اور گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں یہ تین بار وفاقی وزیر اور دو بار چیف منسٹر رہیں اسائیسیر سے انہیں دو لاکھ روپے پینشن ملتی ہے آج تک انہوں نے پینشن نہیں لی انہوں نے آج تک وزیر آلہ کی تنخوابی اصول نہیں کی اپنے سارے اخراجات ذاتی جیب سے ادا کرتی ہے اور چائے بھی سرکاری نہیں پیتی لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی ذاتی جیب میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ان کی کتابوں اور کیسٹوں کی رائلٹی ہے؟ یہ ایٹی سیون کتابوں کی مصنفہ ہیں جن میں سے کئی کتابیں بیس سیلر ہیں ان کی کیسٹس بھی بگ جاتی ہیں یوں انہیں سالانہ پانچ تا سات لاکھ روپے مل جاتے ہیں اور یہ ان سے اپنے تمام اخراجات پوری کر لیتی ہیں ان کی پینٹنگز بھی بگتی ہیں مگر یہ وہ رقم ڈونیشن میں دے دیتی ہیں دوروں کے دوران ٹی اے ڈی اے بھی نہیں لیتی اور ریسٹ ہاؤس کے بل بھی اپنے جیب سے ادا کرتی ہے ایکانومی کلاس میں سفر کرتی ہیں ہمیشہ سستی سی سفے ساڑھی اور ہوای چپائل پہنتی ہیں کسی شخص نے آج تک انہیں رنگی انقیمتی ساڑھی اور سینڈل میں نہیں دیکھا میک اپ بلکل نہیں کرتی زیور کوئی ہے نہیں سرکاری گاری بھی صرف سرکاری کاموں کے لیے استعمال کرتی ہے پانی بھی نلکے کا پیتی ہیں اور گھر میں فرنیچر بھی پرانا اور سستا ہے دنیا نے انہیں موسٹ پاورفل وومن کے لیسٹ میں شامل کر رکھا ہے یہ انڈیا کی آئرن لیڈی اور جمہوری ریکارڈ ہولڈر بھی ہے یہ چال ڈھال اور ہلیے سے عام گھرے لیو ملازمہ دکھائی دیتی ہیں لیکن اس خاتون نے صوبے میں کمال کر دیا صحیح تعلیم، انفریسٹرکچر، وومن ایمپورمنٹ، روزگار، اسپورٹس اور مذہبی ہم آہنگی اس نے ہر شعبے میں نئی مثالیں خائم کر دیں یہ مسلمانوں کو اسلام کی باتیں بتاتی ہیں اور ہندووں کو گیتہ میں سے امن کے پیغام پڑھ پڑھ کر سناتی ہے یہ سب کی دیدی ہیں ہم اگر منتہ بنر جی کی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہم سادگی اور آجزی کی طاقت کے خائل ہو جائیں گے دنیا میں یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جن کا آج تک کوئی توڑ ایجاد نہیں ہو سکا یہ دونوں موسٹ پاورفل ویپن ہیں آپ زندگی میں ایک بار سادگی اور آجزی اپنا کر دیکھ لیں آپ کو نتائج حیران کر دیں گے آپ کسی دن ریاست مدینہ کا پروفائل بھی نکال کر دیکھ لیں آپ کو اس میں بھی آجزی اور سادگی ملے گی ریاست مدینہ میں سادگی کا یہ عالم تھا نبی رسالت نے ویسال سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا میں نے آپ کو ساتھ دینار دیئے تھے کیا وہ ابھی تک آپ کے پاس ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا جی میرے پاس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکالیں اور ابھی خیرات کر دیں مجھے شرم آتی ہے میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں اور میرے گھر میں مال موجود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفہ راشدین کے ویسال کے وقت بھی کسی کے گھر میں مال و دولت نہیں تھی یہ لوگ پیون لگے کپڑے پہنتے تھے تکچے گھروں میں رہتے تھے اور اینٹ پر سر رکھ کر سو جاتے تھے لیکن ان بھوریا نشنوں کی حیبت سے خیسر اور کسرہ کے محل لرستے تھے حضرت عمر فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے گھر تشریف لے گئے یہ اس وقت دنیا کے محضب ترین خطے کے گورنر تھے لیکن گھر میں ایک پیالے اور کھردری دری کے سوا کچھ نہیں تھا یہ سادگی دیکھ کر حضرت عمر فاروخ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور پیچھے رہ گئی آجزی تو نبی اکرم کے حدیث کا مفہوم ہے جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لئے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا ردبہ بلند کر دیتا ہے اس سے آپ آجزی کا ردبہ اور طاقت دیکھ لیجیے یہ اتنے بڑے ہتیار ہیں کہ انہیں اگر ایک برحمن خاتون بھی اپنا لے تو یہ حکومتکاری کا ریکارٹ خائم کر دیتی ہے اور لوگ حیرف سے مو کھول کر دان پانسی اس غریب خاتون کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہمیں اے ماننا ہوگا کہ ممتہ بنرجی مذہبی اعتبار سے نہ تو مسلمان ہے اور نہ ہی بنگال کو ریاست مدینہ بنانا چاہتی ہے لیکن انہوں نے ریاست مدینہ کے صرف دو اصول اپنا کر اٹھاون اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کے موپر تماشا مار دیا لہذا عمران خان مریم نواز اور دنیا بھر کے مسلم سیاستدانوں سے میری درخواست ہے آپ اگر واقعی عوامی قائد بننا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو ریاست مدینہ کے رول مادل پر چلتے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پلیس چند لمحوں کے لئے ممتہ بنرجی کو دیکھ لیں آپ مکمل طور پر کامیاب اسلامی قائد نہ سہی کم از کم ایسے بن جائیں دنیا آخری سانس تک آپ کا نام نہیں بجھنے دے گی ورنہ آپ بھی اس جگنستان کے جگنوں بن کر بجھ جائیں گے اور آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا سادگی اور آجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا سب سے بڑا ہتھیار تھا یہ لوگ مال و مطا عیش و آرام اور نمود و نمائش سے بالتر تھے اور کردار کی یہ خوبیہ انسانوں اور لیڈرز دونوں کو عظیم بنا دیتی ہے آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سادگی اور آجزی جیسی نعمتوں سے مالا مال کر دے آمین یا رب العالمین تحریر جاوی چودری آواز عبد المتین عثمانی اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر ہے کہ ماضی میں ہمارے پاس شاہ فیصل شہید مہاتر محمد وغیرہ بے باک اور نٹر قیادت موجود تھی اور آج ہمارے پاس بھی ایک مخلص بے لوف بے مثال منفرد صلیتوں کا حامل اور مسلمانوں اور بالخصوص مسلم امہ کے لئے تڑپتا پھڑتا دل بے قرار اور انتہائی واجبل احترام شخصیت آل جناب رجب طیب اردوگان لگ بھگ پنرہ سال سے مسلسل اور تیز رفتاری کے ساتھ اپنے ملک اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے لئے انتہائی اہم قدمات انجام دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو اور ان کی قابل ٹیم کو سلامت رکھے اور مزید مسلمانوں اور مسلم امہ کے لئے بہتر سے بہتر قدمات انجام دے سکیں اور دوسروں کو ان سے بہتر قدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باس ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستے بات میں بھی زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ ایسے اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے جزاکم اللہ خیر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایک آئکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے